ایک ٹیم نہ رہے تو ایسے لوگ جو جمعے کی جمعے جاتے ہیں وہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں امام کے بچے نہیں ہیں امام کی رشتہ داری نہیں ہیں امام کی سسرال نہیں ہیں امام کی ددھیال نہیں ہے امام کی ننیحال نہیں ہے امام کا کون نہیں ہے امام کے چچا بھی ہیں امام کے تاؤ بھی ہیں امام میرے تمہارے طرح آدمی ہے مجھے بتاؤ کہیں کوئی مر جائے گا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا کہیں کوئی پیدا ہوگا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا کہیں کسی کو تکلیف ہے کہیں کسی کی طبیعت اچھی ہے کہیں کسی کی خراب ہے ہزار ذمہ داگی امام کے ساتھ ہوتی ہیں اگر ایک دو دن امام غیر حاضر رہ جائے تو لوگ بے وجہ اس کا حساب کرنے پر تل جاتے ہیں اور پھر امام کے پیچھے ہاتھ دھوکے پر پڑ جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے دو امام ہونے چاہیے مسجد میں ایک امام ہونا چاہیے ایک نائب امام ہونا چاہیے امام صاحب اگر کام سے چلے جائیں تو نائب امام ان کا کام انجام دے سکے اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ اب ایک دم تو بڑھا نہیں سکتے میں ایک ترقیب بتاتا ہوں اور پھر حضرت مفتی صاحب کو آواز دیتا ہوں ترقیب یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں مطلب تقریر کرتے ہیں نات شریف پڑھتے ہیں مسجد میں جتنے لوگ جاتے ہیں اگر صرف تک دس روپے سے امام صاحب کا مصافہ کر دیں گے تو قسم خدا کی آپ کے پاس سے دس روپے جائیں گے میری مسجد کے امام صاحب کے پاس ہزاروں روپے گھٹے ہو جائیں گے امام صاحب کے بچے کھائیں گے ان کے دل سے دعا نکلے گی دیکھو اگر اماموں کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو نمازیں خراب ہوتی ہیں آپ کہیں گے کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو امام صاحب کی تنخواہ چار ہزار بی بی کی دبا چل رہی ہے تین ہزار روپے مہینہ کی سو روپے روز اس کی بی بی کی دبا چلتی ہے اب کتنے روپے بچے ہو اس کے پاس ایک ہزار اس میں دیش سیلنڈر بھی ہے اس میں تیل بھی ہے اس میں نمک میرچ بھی ہے اس میں دال چینی پتی بھی ہے سب دنیا بھر کے خرچے آپ غور کیجئے اب امام صاحب مسجد کے مسلحے پہ کھڑے ہیں نیت باندھے ہوئے نماز کی من من میں سوچ رہے ہیں یار کوئی مربی تو نہیں رہا ہے چالیس ماہ ہو جاتا کچھ روپے ملتے خرچہ چل جاتا یار کسی کی شادی بھی تو نہیں ہو رہی ہے نکاح پڑھانے کے لیے مل جاتا امام صاحب کھڑے ہیں مسلحے پہ سوچ رہے ہیں چالیس ماہ کھڑے ہیں مسلحے پہ پڑھا رہے ہیں نکاح قسم خدا کی اگر تم لوگوں نے اپنے امام کی تنخواہیں معقول رکھی ہوتی تو تمہارا امام جہاں ہوتا امام کی نیت بھی وہی ہوتی تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا دل بھی وہی ہوتا تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا خیال بھی وہی ہوتا اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ ملا کرو ہر ہفتے معمول بنا لو جب تم کماتے ہو ہزاروں کماتے ہو معمول بنا لو کہ ہر مہینے میں امام صاحب کو غوثِ عاظم کی طرف سے گیارہ روپے دوں گا یا گیارہ سو روپے دوں گا یا پان سو روپے دنبا مہینے میں تم کو تنخواہ ملے دس ہزار مہینے میں تم کو تنخواہ ملے پندرہ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار میں سے سو روپے چھکتے سے جاؤ امام صاحب سے مصافحہ کر کے آ جاؤ اگر بستی میں سو گھر ہیں سب کے سب سو سو روپے سے مصافحہ کریں گے حساب دور آپ لینا روپے کتنے ہو جانگے امام صاحب کا کام ہو جائے گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں اتنا بڑا امام کبھی تم نے سو جا تم لوگ اپنے بستر پہ سوتے رہے تو فجر کی نماز کے وقت تمہارا امام تمہاری بستی کی مسجد کے مسلحے پہ بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے یا اللہ میری بستی پہ رحم فرما یا اللہ اس بستی پہ رحم فرما لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما عزت کی حفاظت فرما دولت کی حفاظت فرما عبرو کی حفاظت فرما اور تم اسی امام کے پیچھے پڑے رہتے ہو جو تمہارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے ایک آدمی پڑا رہیتا تھا بہت امام کے پیچھے ایک دن پکڑ لیا امام صاحب نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے بولا بلکل پڑھی ہے امام صاحب بولے کہہ رکھتے پڑھی ہے بولا دس فجر میں دس ہو میں رہے کہہ رہا چلو پندرہ مان لو امام صاحب بولے پندرہ ہوتی ہی فجر میں کہہ رہا چلو بیس مان لو امام صاحب بولے پٹ جائے گا دماغ خرام مت کر مو لٹکایا ہوا گھر گیا بی بی بولی کیسے مو لٹکایا پھر رہے ہو کہنے لگا رہے امام صاحب نے پکڑ لیا بولے فجر پڑھی ہے میں نے پڑھی ہے انہوں نے رکھتے پوچھ لی میں نے دس بتائیں پندرہ بتائیں بیس بتائیں پچیس تک پہنچ گیا مگر اتنا ہے کڑے امام ہیں وہ بھی مانے ہی نہیں تو بی بی کہہ رہی ہے بی بی کہہ رہی ہے تم بھی تو پاگلوں جیسی باتیں کرو چار بتا دیتے چار تو کہہ رہا ہے تو تو سچ میں ہی پٹوانے والے کام کر رہی ہے جو امام زدی امام پچیس میں نہ مانا وہ چار میں کیسے مان جائے گا پچیس میں مانا نہیں چار میں مان جائے گا پٹوانے والے کام کر رہی ہے اماموں کے قریب آؤ اماموں کا خیال رکھو جب کھانا کھانے بیٹھا کرو تو امام کو فون کر لیا کرو حضرت حانہ کھایا نہیں کھایا آیا نہیں آیا اگر آیا تو کیا آیا اگر تمہارے گھر کوئی اچھی چیز بنا کرے امام کو پہنچا دیا کرو امام کا خیال رکھا کرو بال کٹنے کی دکان ہے امام سے بال ترشوانے کے پیسے مت لیا کرو کپلے سلنے کی دکان ہے امام کے کپلے فیری سل دیا کرو پوری بسکی کا ایک امام ہے کیا نہیں ہو سکتا مشکل کام نہیں ہے مشکل کام نہیں ہے ایک امام کے ساتھ اگر یہ ریایت کی جائے کوشش کرو اپنی مسجد کے اماموں کو حج کراؤ عمرے کے لیے بھیجو سم مل کر کے کوشش کرو تو کوئی کررا کام نہیں ہے میں نے بہت قیمتی وقت لے لیا آپ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں اور مفتی صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں ممبر شگیب پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں میرے دل کی تمنا تھی میری عارضو تھی تو قسم خدا کی تم لوگوں کے بچوں کو اللہ و رسول کا نام سکھانے والے لوگ ملنا مشکل ہو جائیں گے ایسی حالتیں پیدا ہوئے